امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں میں نامے رحمان انور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اکبار اور دیکھنے جا رہے ہیں سیریز کا نیکس پار تو کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں لکشمان جی بری شہان ہے لکشمان جی بری شہان ہے لکشمان جی بری شہان ہے سے گلا ہوئی تو بات ہے صحیح بہت ہے سیتے جیسے دھوپ میں کیونکہ بیٹھنے مادر سے ہی سون کی گرمی ہمارے شریف میں پرویش کرتی ہے اسی پرکار ان کے نکٹ بہتنے سے ان کے آدمی گیاں ان کے شکتیوں ان کے بھارناوں کا سوکشن پرکار ہمارے سوکشن شریف میں پرویش کرتا ہے وہ بینہ کچھ کہے ہی بہت کچھ دے دیتے ہیں تبوون کے جس بھاگ میں اب ہم پرویش کر رہے ہیں وہاں ایک سے ایک مہانشی ہوں گے یدی ان کے ستسن کا پون لاغ اٹھانا ہو تو اپنے من اور بودھی کی کھڑکیاں دوار کھول کر ان کے چرنوں میں بیٹھ جانا چاہیے یدی ان کے پاس جا کر ونمرتہ سے ایک بکشوک کی بھاتے من کی جھلی کھڑا کر چکچا بیٹھ جاؤ گے تو اپنی سائدھنا کے دوارہ پراب کیے ہوئے جان کے انمور رکھن وہ تمہاری جھولیاں آیاں سے ڈالتے رہے ہیں رکشمانہ جیون میں ایسے افسر بڑے بھاگی سے ملتے ہیں آنے تھا ان مہان بے بھوٹیوں کے درشن بڑے دولا ہے سب سے بڑی شکتی من کی ہے پرندو من ایک چنچل گھوڑے کی بھاتی کبھی ستھر نہیں رہتا یوگ کے دوارہ چطر وردیوں کا ویروت کر کے جو من کو کابو کر لیتا ہے اس کا من سروبیابی آتما کے آدھیر ہونے سے اس انساز کی سمرت شکتیوں پر عدی کار پالیتا ہے رام اپنے کرم کی اچھائی اور بھرائی کو ہر گھڑی ہر کھن پرکھتے رہنا چاہیے اپنے کرم کو پرکھنے کے لیے منوشی کے باز ایک ہی کساوٹی ہے وہ یہ سوچے کہ یدی میں اسی سمائے مر جاؤں تو میرا یہ کرم کس گنتی میں آئے گا اس لیے یدی کوئی بھول ہو جائے تو اسے تدکال سودھار لینا چاہیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ آج کی بھول کو کل سودھار لوں گا کبھی کبھی کال کل کا سمائے نہیں دیتا درم کے مارک پر چلنے کے لیے جیان کا پرکاش آوشک ہے جیدی جیان کا پرکاش نہ ہو تو اندھکار پون مارک پر درم ایک اندھے کی بات ہی بھٹک سکتا ہے جہاں جیون ہے وہیں ملتے ہوگے جہاں منگل ہے وہیں امنگل بھی ساتھ پڑا کبھل سکھ کو پکڑنے جاؤ گے تو اسی کے چھایا میں دکھ کو بھی کھڑا پاؤ گے آتا ہے جو سکھ اور دکھ دونوں سے ورط ہو کر آتما میں لین ہوتا ہے وہیں شاسوت آنند کو پاتا ہے اسی کو مکتی کرتا ہے جیسے ورشا کا جل سب پیڑ پودوں پر ایک سوان گردتا ہے پرانتو کسی کے لان پھول نکلتے ہیں اور کسی کے پیلے پرتے اسی پرکار ایک ہی ویدیا کا بند بند پرانیوں پر ایک ہے ان کے سانسکار اور بھاو کے انساaten بند بند پر بھاو بڑتا ہے چیے باہ پاتھر پر لکھے اکشار کبھی نہیں مٹتے پرانتو پانی پر لکھا شن بھر بے نہیں رہتا من میں گروہ دوسرکہ کو اتنی دیکھ اکنا چاہیے جتنی دیر پانی پر لکھا رہ سکتا ہے شریرام دھن کے اترکت بھی تم کچھ دے سکتے ہو ایک میٹھا شبت ایک پیار بھری موسکار اس کا مور تو دھن سے بھی ادھک ہے ہرے پرانی بھگوان کا اتار ہے پرنپوہ اپنی ہی مایا کی جال میں فس کر اپنی آپ کو نہیں پہچانتا اس مایا جال سے پرانی کیسے مکت ہو سکتا ہے مرے راج سویم کو پہچان کر اپنے بھگوش روک کو جان کر سویم ہی اپنے آپ کو فساتا ہے اور سویم ہی مکتی کا سادل پوستہ پھرتا ہے یہی تو مایا پتی کی مایا ہے جبassic جل سویم کیسے مраш Munان سویم کیسا good لیں اپنے آپ کو سادل کو ادھت یہ ہے سنجوگ سویم کیا سے تک نیر چلے دنی بارسو دیکشت میں دشرت پتر رام آپ کو پیرام کرتا ہوں بھرگوان آپ سویم چل کر اپنے بھکت کے پاس آگئے کب سے جن شریچرون کو ہیدھے پتل پر بٹھائے بات نہا رہا ہوں آج انہیں ساکشات پرنام کرنے کا احسر آپ نے دے دیا مہتمنہ میں تو منوشی مہتر ہوں موری بھرگوان کہہ کر بندلہ نہ کریں رام رید وید کہتا ہے ایکم ستیا وپرا پہدام بدانتی ستیا ایک ہے پرنت جانی جن اسے ویبیم ناموں سے پکارتے ہیں ارثات ایشور ہی ستیا ہے جو ویبیم نرمپوں میں پردرشت ہوتا ہے اس انیکتہ میں ایک آتمتہ کے کارن یادی مجھے آپ کا روپ بھی وہیں دیکھتا ہے جو بھگوان ویشو یا شیو کا ہے تو اس میں آششری کیا ہے اسی لئے میں آپ کی وندنہ کرتا ہوں آپ اس عوستہ میں پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو پرانی ماتر میں بھگوان کا ہی روپ دکھائی دے رہا ہے اسی لئے آپ ایسا کہتے ہیں ہم پر اس سمیں میں اپنے کرتبے کا مال ترشن اور آپ کا آشیروات پانی کیا کمچھا سے آپ کی شریح چرنوں میں آیا ہوں ٹھیک ہے آپ اس سمیں مانوی لیلہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی سہی بھگوان آپ نے جو اپنا لکشن نردھارت کیا ہے وہ کرتب آپ کئی ورشوں سے نبھا رہے ہیں آپ کے اس کرم روپی یقی کی پورا سفلتہ کے لئے میرے گروہ دیر بھگوان اگست ہی آپ کو آشیروات دے سکتے ہیں واہ کیا بات ہے بلکل اس پارٹ میں کافی امینہ ایک اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں کیونکہ لکشمن جی نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا تھا دس ورش کافی یار دس سال ہو گیا رام جی کو ون میں لکشمن جی کو سیتا جی کو لیکن انہوں نے ایک صحیح پرشن اٹھایا تھا کہ اب دیکھیں ہم کتنے مہارشی سے مل چکے ہیں تو ان کے نام ہم کیسے یاد رکھیں گے لیکن وہاں پر انہوں نے ایک جواب بہت ایک پیارا دیا تھا کیا آپ نام چھوڑے جو انہوں نے اتنی اتنی پیاری ہمیں ایک باتیں بتائی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے یا ان کے جو گن ہیں یا انہوں نے وہ چیزیں بتائی ہیں نا وہ والے یار ایک کافی ایک سن کر بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اتنی پیاری ہمیں نہیں واقعی اس میں کوئی شاک نہیں بھئی ایک معاشیوں پر آئے نا تو بھئی ایک ان کی عمت کو دعا دینی پڑے گی کیونکہ اب ایک رام جی تو ایک ونواس کار رہے ہیں تو ان کی ملاقات ہو رہی ہے لیکن وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ادھر تپسیا کر رہے ہیں یہ بھی ایک مطلقے کافی ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ مطلقے کافی عرصہ ہو گیا اور کتنے ورث وہ ہو گیا ان کو ایک مطلقے کوٹھی میں ایک آونی تپسیا کرنا اور ایک بھگتی میں لین رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن یہ تو بھئی ایک لکھی تے رام جی انہوں نے آ کر بھئی درشن بھی کیا اور بڑی بڑی ان کو ایک باتیں لیکن یہ ایک ریالٹی میں بھی چلتی ہے ایسی باتیں آپ کو آر پوائنٹ پر کبھی نہ کبھی ایسی ضرور آپ کو پوائنٹ ملیں گے یا باتیں جو کہ ہو رہی ہوں گی یا ہوتی رہیں گی نہیں بلکل ایسی ہے لیکن یہ کہ بھئی دیکھ لو دس سال انہوں نے ظاہر لی ہے بھئی وند میں لیکن جو جو انہوں نے سیکھا مطلب بہت کچھ سیکھا اور بڑے بڑے مہارشی ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملا لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھ لوگو وہ بھی اپنا ایک لائف کا تیاغ لائف کا ایک قسم کا یا دنیا داری کا تیاغ کر کے وہ ایک دنیا داری کا نہیں تیاغ کر دو ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے وہاں رہ کر تپسیا کرنا ہے وہ تو ہے